پنگتیوں سے آپ نے عوض پروت کر دیا میرا چھوٹا بھائی راہل بھی یہاں ہے ایک بار اس کے لئے آپ لوگ زوردار تعلیان وزا دیں تو میرا دل خوش ہو جائے گا میں وہاں سے اٹھ کر یہاں تک آیا کیونکہ ایک ایسے عظیم شخصیت کے پاس ہم لوگ چلتے ہیں دیکھئے ابھی تک آپ لوگوں نے کیا کیا اس سے ہم کو نہیں مطلب ہے لیکن جب بڑے لوگ آتے ہیں تو یہ الگ بات کی خاموش کھڑے رہتے ہیں مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں تو وہ جب آئیں گے تو آپ لوگ ان کو پوری محبت سے سنیے گا کبھی ہمائرہ رحمان نے لکھا آپ جیسے لوگوں کے لئے لکھا کہ آڑے ترچھے پتھر کاٹنے پڑتے ہیں آڑے ترچھے پتھر کاٹنے پڑتے ہیں ہجر میں ساس سمندر کاٹنے پڑتے ہیں دکھ ہجر یعنی دکھ آڑے ترچھے پتھر کاٹنے پڑتے ہیں ہجر میں ساتھ سمندر کاٹنے پڑتے ہیں اور ایک چہرہ تصبیر سے باہر لانے کو اچھے خاصے منظر کاٹنے پڑتے ہیں ایک چہرے کو کیسے باہر لائے جاتا ہے آئیے قیوم ناشات کی ان دو پنگتیوں کے ساتھ غزل کے بادشاہ پرامادنی راج مورتی سنگھ سورب جی ہمارے بیچ میں ہے کہ عدب کے نام پہ محفل میں چربی بیچنے والوں ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو گھی پہچان لیتے ہیں ایک بار سوردہ تعلیہ بجائیں منچ پر ویرادمان سبھی منیشیوں کو نمن کرتا ہوں آپ سبھی سودھی جن کا ہاردک ابھیبادن ابھینندن میں کس دوہوں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں منچ کے ساتھیوں کا بھی دھیان چاہتا ہوں جی جی سر جی سواغت ہے سر اسی تیرنگے پر لکھی بھارت کی پہچان اس جھنڈے کی شان پر سو جیون قربان اس جھنڈے کی شان پر سو جیون قربان ایک دوہ اور دیکھیں تُو اتار کر پھینک دے یہ کپڑے ناپاک تُو اتار کر پھینک دے یہ کپڑے ناپاک تُجھ پر جچتی ہی نہیں نفرت کی پوشاک ایک دوہ اور دیکھیں کیسے ہو پائے بھلا انسان کی پہچان دونوں نکلی ہو گئے آنسو و مسکان دونوں نکلی ہو گئے آنسو و مسکان اور یہ دوہ بھی آپ سب دیکھیں کہ دونوں نکلی ہو گئے آنسو و مسکان یہ دوہ بھی اپنی اپنی درشت کے الگ الگ آیام اپنی اپنی درشت کے الگ الگ آیام بھوکھا سوچے روٹیاں سیٹھ نئے گودام اور ایک دوہ یہ بھی دیکھیں کہ اے دیپک تیری وہاں کون سنے گا پیر اے دیپک تیری وہاں کون سنے گا پیر اندھکار لکھتا جہاں سورج کی تقدیر اندھکار لکھتا جہاں سورج کی تقدیر اور ایک دو دوہے پریم کی افیق تھی ابھی ہمارے چھوٹے بھائیوں نے بہت ساری کبیتائیں سنائیں میں بھی دو دوہے پریم کے یاد اچانک آ گئی ساغر کی سوگند یاد اچانک آ گئی ساغر کی سوگند ایسی اپنائی ندی ٹوٹ گئے تٹبند ایسی اپنائی ندی ٹوٹ گئے تٹبند اور دوہوں کے کرم میں جی آخری دوہا پڑھتا ہوں کہ موسم گیلے کر گیا جب سے اس کے ہوت موسم گیلے کر گیا جب سے اس کے ہوت سپنوں میں آنے لگے پی پر حلدی سوٹ سپنوں میں آنے لگے پی پر حلدی سوٹ اور کچھ شیر پڑھتا ہوں پوشاک بھلے کوئی سو بار بدلتا ہے پوشاک بھلے کوئی سو بار بدلتا ہے کپڑے سے کہاں کس کا کردار بدلتا ہے کیا کہنے پوشاک بھلے کوئی سو بار بدلتا ہے کپڑے سے کہاں کس کا کردار بدلتا ہے اور بدلاؤ کی چاہت میں سرکار بدلتا ہے بدلاؤ کی چاہت میں سرکار بدلتا ہے ٹوٹی ہا چھتے گھر کی دیوار بدلتا ہے ٹوٹی ہا چھتے گھر کی دیوار بدلتا ہے وہ پاس کھڑا ہوگا پہچان نہ پاؤگے وہ پاس کھڑا ہوگا پہچان نہ پاؤگے ہر روز نیا چہرہ مکار بدلتا ہے ہر روز نیا چہرہ مکار بدلتا ہے اور ہر روز نیا چہرہ مکار بدلتا ہے اور یہ شیر میں منج کے ساتھیوں کو سوپ رہا ہوں کہ دنیا جو بدلنی ہے تو سوچ بدل ڈالو آدھار بدلنے سے آکار بدلتا ہے آدھار بدلنے سے آکار بدلتا ہے اور لاتی ہے خودی اپنی چہرے پہ چمک لیکن لاتی ہے خودی اپنی چہرے پہ چمک لیکن ذہنوں کی قدورت تو فنکار بدلتا ہے ذہنوں کی قدورت تو فنکار بدلتا ہے اور آخری غزل کے کچھ شیر پڑھ کی بھلے ہی رات کو دن دن کو رات کہتے رہو بھلے ہی رات کو دن دن کو رات کہتے رہو گھما پھرا کے مگر اپنی بات کہتے رہو گھما پھرا کے مگر اپنی بات کہتے رہو اور یہ بھی ثانی مطلع دیکھ لیں کی مفید تم کو لگے جو وہ بات کہتے رہو مفید تم کو لگے جو وہ بات کہتے رہو بھلے ہی کوئی نہ مانے ہٹھات کہتے رہو بھلے ہی کوئی نہ مانے ہٹھات کہتے رہو اور چٹا دو پیاس کے ماروں کو اوس کی بوندیں چٹا دو پیاس کے ماروں کو اوس کی بوندیں کمال تب ہے اسی کو زکاة کہتے رہو کمال تب ہے اسی کو زکاة کہتے رہو اور ہمارے سامنے کچھ ہمارے پترکار ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک شیر یہی ہے راز سیاست میں کامیابی کا یہی ہے راز سیاست میں کامیابی کا پلاو زہر اور عابِ حیات کہتے رہو یہی ہے راز سیاست میں کامیابی کا پلاو زہر اور عابِ حیات کہتے رہو اور آخری شیر رہتے ہی اپنی بات یہی ہے راز سیاست میں کامیابی کا پھلاو زہر اور آب حیات کہتے رہو تمہارے دل کو تسلی اگر اسی میں ہے تمہارے دل کو تسلی اگر اسی میں ہے تو بار بار میری شہ کو مات کہتے رہو گھما پھرا کے مگر اپنی بات کہتے رہو بہت بہت شکریہ بہت بہت دنگوار بہت خوب بہت خوب کیا شاہری ہوئی